اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیرے سونگے ہم اکثر دو زبان میں ایسی جملے استعمال کرتے ہیں جیسے کی خوشی کی بات ہے کہ وہ یہاں آیا ہے خوشی کی بات ہے کہ آپ نے نئی گاڑی خریدی ہے خوشی کی بات ہے کہ آپ کے بیٹے کو نوکری ملی ہے ایسے جملے ہم اکثر اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں جس میں خوشی کی بات ہے کا ٹرم استعمال کر لیتے ہیں اب اس کو جب انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سا سٹرکچر استعمال کرتے ہیں آج کی اس لیکچر میں تفصیلاً ڈسکس کر لیں گے وہ تمامی ورز جنہوں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل سبسکرائب کر کے بلک آئیکن دبالیں تاکہ ہر نیا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکیں تو آئیے شروع کر لیتے ہیں دیکھیں خوشی کی بات ہے کہنے کے لیے It is a matter of happiness کا استعمال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے It is a matter of happiness یہ استعمال ہوتا ہے کس چیز کے لیے خوشی کی بات ہے کہنے کے لیے اب اس کا فارمولا کچھ اس طرح سے بنے گا It is a matter of happiness پھر اس کے بعد date پھر آگئیں sentence اب sentence کوئی سبھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی tense میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے کی خوشی کی بات ہے کہ وہ یہاں آیا ہے It is a matter of happiness that he has come here It is a matter of happiness that he has come here خوشی کی بات ہے کہ آپ نے نئی گاڑی خریدی ہے It is a matter of happiness that you have bought a new car It is a matter of happiness that you have bought a new car خوشی کی بات ہے کہ آپ کے بیٹے کو نوکری ملی ہے خوشی کی بات ہے کہ آپ کے بیٹے کو نوکری ملی ہے It is a matter of happiness that your son has got a job خوشی کی بات ہے کہ اب وہ چلنے کے قابل ہوا ہے خوشی کی بات ہے اب وہ چلنے کے قابل ہوا ہے یہ ہم اس وقت بتا سکتے ہیں کہ وہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اگر وہ اس کے ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی وہ چل نہیں سکا تھا اگر چلنے کے قابل ہوا ہے تو پھر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے خوشی کی بات ہے اب وہ چلنے کے قابل ہوا ہے تو کیا ہوگا دیکھیں It is a matter of happiness that now he has been able to walk It is a matter of happiness that now he has been able to walk خوشی کی بات ہے کہ اب آپ نے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے خوشی کی بات ہے کہ آپ نے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے It is a matter of happiness that you have got first position in exam It is a matter of happiness that you have got first position in exam دیکھیں نا یہ جتنے بھی جملے ہم نے پڑھ لیے اس میں ہم نے خوشی کی بات ہے کے لیے کیا استعمال کیا It is a matter of happiness کا استعمال کیا اب خوشی کی بات ہے کے لیے تو It is a matter of happiness ہم استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے اسی سے دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ شرم کی بات ہے تو اسی طرح میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں It is a matter of shame It is a matter of shame پھر اس کے بعد date لگا کے آگے آپ sentence لکھ سکتے ہیں اب اگر یہ کہنا چاہو گے دکھ کی بات ہے تو پھر کیا کرو گے It is a matter of grief It is a matter of grief صرف کیا کرنا ہے آپ نے happiness کے جگہ میں Shame لگاؤ گے تو شرم کی بات ہوگی Grief لگاؤ گے تو دکھ کی بات ہوگی اسی طرح سے دیکھیں It is a matter of surprise لکھو گے تو حیرانی کی بات ہوگی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے structure یہ خوشی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو Happiness کے جگہ میں Shame استعمال کر کے شرم کی بات ہے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو یہ ہاں گریف لگا کے دکھ کی بات ہے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو اور حیرانی کے لیے surprise کر کے آگے جملہ It is جس طرح سے ہم نے پہلے ہی happiness کے لیے بنائے ہیں اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا Thank you very much موسیقی